زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِذَا الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمانہ گواہ ہے کہ خصوصی پروگرام میں خوش آمدید اس پروگرام میں میرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عبدالسمی صاحب نائب ناظمِ عالی تنظیمِ اسلامی اور جناب خالد محمود عباسی صاحب نائب ناظمِ عالی تنظیمِ اسلامی محترم ناظرین ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے نام اور ان کی قرآنی خدمات ہیں ان سے کون واقف نہیں لیکن بہت کم لوگ واقف ہیں جو انہوں نے انقلابی نظریہ پیش کیا جس کو ہم تنظیمِ اسلامی کا نام دیتے ہیں ناظرین آج ہم اس پروگرام میں تنظیمِ اسلامی کے حوالے سے اور ڈاکٹر اسرار احمد کے اس نظریاتی جو اس انقلابی نظریہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے میرا سوال ڈاکٹر عبدالسمی صاحب آپ سے یہ ہے کہ تنظیمِ اسلامی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنظیمِ اسلامی ایک انقلابی جماعت ہے جس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بنایا جس کی بنیاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے رکھی انقلابی نظریہ سے مراد یہ ہے انقلابی جماعت سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جو معاشرے میں ایک بنیادی تبدیلے لانا چاہتی ہے اس لیے کہ محترم ڈاکٹر صاحب کے نظریات کے مطابق انقلاب جو ہے وہ اس وقت ویلیڈ ہوتا ہے جب کم سے کم معاشرے کے کسی ایک پہلو سے بنیادی تبدیلی آئے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ انقلاب فرانس اس میں پلیٹیکل سسٹم جو تھا اس میں تبدیلی آئی کہ بادشاہت کو جمہوریت سے بدلا گیا اور انقلاب روس میں معاشی میدان میں تبدیلی آئی کہ کیپٹلزم کو ریپلیش کیا گیا کومینزم سے تو ڈاکٹس اپ کا خیال یہ تھا کہ انقلاب کہلانے کے لیے بیسے تو جو مرضی کہہ دے کہ میں انقلابی نظریہ رکھتا ہوں اور حکومت بدلے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ انقلاب آ گیا ہے وہ تو زبان کسی کی روکی نہیں جا سکتی لیکن ڈاکٹس اپ کی ڈیفینیشن میں انقلاب کم سے کم یہ تھا کہ جو بنیادی معاشرتی سٹرکچر ہے اس میں کسی ایک پہلو سے تبدیلی ضرور آئے مثلاً معاشی نظام میں تبدیلی آئے سیاسی نظام میں تبدیلی آئے یا آئیلی نظام میں تبدیلی آئے معاشرتی نظام یا پھر جو ہے وہ انقلاب کہلانے کا حق دار ہے اور محترم ڈاکٹس سارم صاحب رحمہ اللہ وہ یہ کہتے تھے کہ تاریخ انسانی میں سب سے بڑے انقلابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ بدل دیا تنظیم اسلامی اصل میں پیش نظر اس کے کیا ہے کہ اسلامی انقلاب آئے یعنی اسلام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے نظریات سے اور پھر اس کا سب سے پہلی شکل کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر ان نظریات کو نافذ کرے ڈاکٹس سارم کا موقف یہ تھا کہ تبدیلی آج کے دور میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ایک انقلابی جدو جود نہ ہو اس انقلابی جدو جودہ کا سب سے پہلا مردہ جہاں وہ انقلابی نظریہ ہے اور ڈاکٹس سارم کے نزدیک وہ انقلابی نظریہ نظریہ توحید ہے تنظیم اسلامی جو ہے وہ جو تبدیلی لانا چاہ رہی ہے وہ نظریاتی ہے نظریاتی بھی اور عملی بھی کوئی بھی عمل بغیر بیس کے نہیں ہوتا کمونیزم آیا تو ظاہر ہے مارکس اور دوسرے جو اس قسم کے جو رائٹرز تھے ان کے پیش کیے ہوئے نظریہ کو روبے عمل لائے گیا اسی طرح فرانس میں جو انقلاب آیا ایک گم تو نہیں آیا یعنی پہلے جو رائٹرز تھے جنہوں نے ملوکیت کو کنڈیم کر کے اس کی جگہ ایک تصور پیش کیا تھا کہ عوام کو حکمیت کا حق ہونا چاہیے تو تنظیم اسلامی سٹارٹ ہوتی ہے کس سے کسی فرد سے کہا جاتا ہے اگر وہ پہلے سے مسلمان ہیں توبہ کرو یعنی پرانا لیٹرچر اگر آپ دیکھیں تو اس بے کیپشن آپ کو ملے گا تنظیم اسلامی کی بنیادی دعوت تعدید ایمان ایمان تازہ توبہ اور تعدید ایہت اس کے بعد پھر جب ایسے لوگ تیار ہو جائیں ساتھ ساتھ انہیں قرآن مجید جو ہے پڑھائے دائے اور جب قرآن مجید اندر اترتا ہے تو ایک انقلاب انسان کے اندر ضرور برپا کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید کسی کے اندر اترے اور انقلاب نہ آئے میں اس میں ابائی صاحب کو ایڈ کرنے چاہوں گا ابائی صاحب تنظیم اسلامی کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے جی جیسے کہ ڈاکٹر عبدالسامی صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی کہنا ہے اور تمام جو ماہرین امرانیات کے یا سوشیلوجی کے ان کا ماننا ہے کہ جسے ایک معاشرے میں اس کے جو اجتماعی نظام زندگی کے کسی شعبے میں جب بنیادی نویت کی تبدیلی آتی ہے تو اسے ہم ریولوشن کہتے ہیں اب جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں جن کے ہم فالورز ہیں امت مسلمہ کی ایسی ایسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں ہی نہیں نہیں غیروں نے بھی ریولوشنری مانا ہے اج جو ایل سے بھی حضور کا تعرف پوچھیں تو وہ یہ یہ کہ انہوں نے اخوت حریت و مساواد کا ایک نیا نظام قائم کر کے دنیا میں رکھ دی ہیں اور ڈاکٹر مائیکل ہارڈ بھی اسی حوالے سے اپٹیشیٹ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہوا کیا ہے حادثہ کیا ہوا کہ دور خلافت راشتہ کے بعد ایک کاؤنٹر ریولوشن یعنی جسے آپ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادت ہوئی یا واقعہ کربلا ہوا تو یہ تو در حقیقت ایک کاؤنٹر ریولوشن ہے جس کو شاید ادیس میں ملکان آزن کے دور سے تعبیر کیا گیا تھا یعنی خلافت علا مناجی نبوہ ملکان آزن سے تبدیل ہو جائے گی اور ابن خلدون نے اس کو واضح کیا ہے اگر ابن خلدون کی وہ بات دیکھیں کہ اب ایک اسبیت چاہیے ہوتی ہے اقتدار کے لیے تو پہلے ہم کہیں گے اسبیت تھی نظری اور نظریاتی اسبیت تھی جو محمد رسول اللہ نے اشدہ والا کفار رخماؤ بینہم کی صورت میں پیدا کی تھی توہید کے گرد اور اب آگئی وہی پرانی نسلی اسبیت تو ہم اسے یعنی ریولوشنری پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھیں گے تو یہ کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹ تھی جس نے امت مسلمہ پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر یہ اس اعتبار سے زوال 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 زوالی رہا تا آنکہ بیسویں صدی میں آ کر مغرب میں جو سوشالوجی کا ارتکا ہوا تھا اس کو دیکھ کر مسلمانوں کے اندر یہ نشت سانیہ کا مضبون کی طرح میں آ رہا ہوں تو اس کے اندر مسلمانوں میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارا بھی کوئی نظام ہے یا نہیں ہے تو اب مسلمان کھڑے ہوئے مختلف تحریکیں اٹھی اور ان میں جو خاص طور پر برعظی پاک و ہند میں مشہور ہوئی وہ جماعت اسلامی ہیں یعنی کہ یہ نظریہ یہ ضرورت پیش ہوئی کہ جو نظریہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کو نافذ کیا جائے یا اس کا حیاء کیا جائے اس کی طرح رجوع ہوا ہے اس رد عمل میں ہوا ہے جو کہ زوال بزیر ہوا اور ختم ہو گیا جو ختم ہو چکا ہوا تھا اور ہم سوئے ہوئے تھے اور ہماری کیفیت وہ تھی کہ جو انگریز سے چھڑ چھاڑ نہ کرو کہ اس نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہمارا اسلام یہ رہ گیا تھا تو اب جو ہے نئے جو اے آئی طریقیں اٹھی انہوں نے بتا ہے بھئی اسلام یہی کچھ نہیں ہے اسلام تو ہمارے پورے نظام حیات پر محیط ہے زندگی کا کوئی گوشہ اسلام سے بان نہیں ہے اب یہ انہیں ہم کہیں گے یہ ریولشنری پارٹیز ہیں یا کہیں گے اے آئی تحریکیں ہیں تو ڈاکٹس صاحب نے بھی آنکھ یا گود انہی تحریکوں میں سے ایک تحریک جماعت اسلامی میں کھولی ہے پھر اس سے ایک اختلاف ہوا اور اس کے بعد انہیں وہ نظریات ان کے اندر گہراہ اتر گیا ہوا تھا انہوں نے کوئی نہ کوئی عملی جد و جود اس کے لیے کرنی تھی جس کے لیے کہ پھر انہوں نے پھر تنظیم اسلامی بنائی احیائی جو معاملہ تھا ڈاکٹس صاحب احیائی معاملہ کیا یہ دین کا تقاضہ ہے اس کو احیاء کرنا یا یہ بس تھا کہ چونکہ باقی نظام بھی جو ہیں وہ آ چکے استعمال ہو چکے چیک ہو چکے ان میں کچھ نکلا تو چلو اس کو بھی ہم دین کے نظام کو بھی ہم جو ہے بس وہ لے کے یا کوئی دین کا تقاضہ ہے یا قرآن کا تقاضہ ہے کیا ہے آپ کے شاہر یہ دین کا تقاضہ بھی ہے اور قرآن مجید کا تقاضہ بھی ہے لیکن اصل میں ہوا یہ کہ جیسے حواج صاحب نے ابھی اس کا نقشہ کھینچا کہ خلافت راشدہ کے بعد یعنی کاؤنٹر ریولوشن کا پروسس شروع ہوا لیکن ایک دم سے وہ نظام جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر نہیں آیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا برایا وہ نظام بڑا پختہ تھا خلافت خلافت کا نظام اور اس میں پھر خلافت راشدہ کے اندر اس کی جو بنیادیں گہری کی گئیں خاص طور پر اپنی فل بلوم پر یہ نظام آپ کا حوات عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں نظر آتا ہے اب یہ جو نظام تھا نظام اسلام یہ مضمود بنیادوں پر کھڑا ہو گیا اس میں جیسے باج صاحب نے ابھی فرمایا کہ اس میں نقب لگنی شروع ہوئی یعنی ایک دم سے دھڑام سے نہیں گزرا تاں آنکہ سنن سے چوبیس میں وہ جو نام کا ادارہ تھا خلافت کا وہ بھی اپولش کر دیا گیا اب اصل میں جو احیائی تحریکیں ہیں اب وہ اٹھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کی جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد ہے دین کو قائم کرنا دین کو غالب کرنا تو آپ نے کیا تو جب تک خلافت کا ادارہ موجود رہا تو امت مسلمہ امان سے رہی سکون سے رہی کہ ابھی تک دین کھڑا ہے اقامت دین ہو رہی ہے لیکن امت جا گی اس وقت جب وہ نام کا ادارہ بھی ختم ہو گیا میں یہ کہنا چاہنا تھا کہ لائن آف آرگومنٹ ایک یہ کہ ہم اگر اسلام کو ایک آئیڈیالوجی مانیں تو اس میں تو بات وہ بنے گی جو میں پہلے کہہ چکا کہ توحید ایک نظریہ ہے ہم اس نظریہ کے حامل ہیں اور وہ نظریہ اپنی بالا دستی چاہتا ہے چاہتا ہے یہ تو اس آئیڈیالوجی کے تحت بات ہو اب آ جائیں خالص اگر مذہبی آرگومنٹ لے کے چلیں تو انبیاء کا مقصد بیصد کیا ہے وہ آئے ہیں لوگوں پر اتمامی حجت ہو اتمام حجت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے بات پہنچا دی فسیلیٹیٹ بھی کر دیا کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں سارے حضرت بلال نہیں ہوتے کہ کھڑے ہو جائیں عظیمت کا پارڈ بن کے اور ماریں کھائیں اور لا الہ الا اللہ کہتے رہیں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور کمزور لوگوں کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ نے انہیں بھی تو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اتمام حجت تو تب ہوگا کہ میں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ دین پر چلنے کے قابل ہوں معاشرے میں اگر معاشرے کا جبر ہے کوئی فیرون اوپر بٹھا ہوا ہے یا اجتماعیت کا جبر ہے تو میں کیسے اللہ کا بندہ بن سکتا ہوں اللہ کا بندہ تو بایس صاحب آپ نماز روزہ حاج زکاة آپ کریں یہ تو ایک تصور ہے نا یعنی کہ اب معاشرے میں تو یہ نہیں پریویلیٹ اگر میں نے ٹوٹلی ٹوٹلی اوپیڈینس کرنی ہے تو معاشرے کے ساتھ میرا کانفلیٹ آئے گا نا ٹوٹل اوپیڈینس سے کیا مراد ہے آپ کی یعنی اللہ کے تمام احکامات پر اگر میں عمل کرنا چاہتا ہوں انفرادی حیثیت مطلب میں آج بھی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتے نا آپ سود پر انفرادی حیثیت میں سود بھی پوری طرح تو نہیں ہو سکتا اچھا میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے فرائض منصبی میں بھی اتمام حجت شامل ہیں اور اس پورے سلسلے میں کامل طور پر اگر کسی نے وہ اتمام حجت کیا تو وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم تکمیلی اور اتمامی شان صرف حضور کیا اور یہ اتمامی شان اس لیے بنی ہے کہ حضور کو ایک میزان عدل اجتماعی دے کے بھیجا گیا ہے آپ کو ایک عادلانہ نظام دین حق دے کر بھیجا گیا الہدہ بھی دے کے بھیجا گیا دین حق بھی دے کے بھیجا گیا اور یہ تاکہ اسے وہ غارب کرتے ہیں یہ بنیادی فرض ہے حضور کا اب حضور پہ آکے ختم نبوت ہو گئی ٹھیک تو نبوت کے ختم ہونے کے بعد امت کو وہ ذمہ داری سوپی گئی ہے بحیثیت مجموعی اب امت کا کام ہے ساری نو انسانی پر اتمامی حجت کرنا اب امت کا کام ہے جب تک ہم وہ نظام قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھا دیتے ہم اتمام حجت کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں یہ ہے دینی آرگومت یہ ہے دینی آرگومت کہ تنظیم اسلامی کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے جی اور یہ بحیث ساری ڈائٹ سامنے میں میں نے اخلاصہ در حقیقت اس کا رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے بحیثت نمی جو کتاب چاہیں اس میں ڈائٹ سامنے یہ ساری بیس کی اس پر میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ جہاں تک تعلق ہے اقامت دین کے تصور کا دین کو قائم کرنا یہ باقی جماعتوں میں بھی پایا جاتا ہے پایا جاتا تھا خاص طور پر آپ نے جیسے فضا میں فرمایا کہ ڈائٹ سامنے جماعت اسلامی کی گود میں آنکھ کھولی اور آپ کو شروع ہی سے اقامت دین کا تصور تھا تنظیم اسلامی کی جو ضرورت ہے وہ اس لیے پیش آئی کہ ڈائٹ سامنے جماعت اسلامی میں رہتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ جماعت اسلامی نے الیکشن کے اندر گھس کر اپنی منزل کھوٹی کر دی ہے اور وہ صحیح بھی ثابت ہوا یعنی جماعت اسلامی کی اٹھان بھی ایک انقلابی جماعت کی تھی جو میں نے پتدا میں عرض کیا کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ نظریہ کو مانیں پھر اس کو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں جماعت اسلامی کی اٹھان بھی یہی تھی جب چھل چالیس میں جماعت اسلامی بنیتی وہ یہی تھی لیکن سن تریپن میں جماعت اسلامی نے ایک ٹرن لیا اور ایک ازمشن کے بنیاد پر کہ چونکہ جیسا کیسا بھی ہے ایک اسلامی ملک وجود میں آگیا ہے اور اس وقت جو قیادت ہے وہ اسلام کو نافذ کرنے کی اہل نہیں ہے لہذا الیکشن میں آکر انہوں نے حکومت کے حریف کے طور پر الیکشن لڑا اب ظاہر ہے کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے اور آپ کسی فریق کے مقابلے میں اس کا حریف بن کر آتے ہیں تو پھر آپ جہیں وہ ایک اور پوزیشن میں آ جاتے ہیں یعنی پاکستان کی پہلی سیاسی قیادت نے مولا مودودی کی پاکستان بننے کی مخالفت کے باوجود ان کے لیے سارے دروازے کھولے ریڈیو پاکستان ان کے لیے کھولا ملکی آلہ کالوجیز اور یونیورسٹیز ان کے لیے کھولیں لیکن یہ سسلہ کب تک رہا جب تک جماعت اسلامی الیکشن میں نہیں آئی جب حریف بن کر آگئی جماعت اسلامی تو مسلم لیگ کا وہ انصر بھی جو اسلام پسند تھا یعنی نیک لوگ اُٹھ میں سے ڈاکٹر اشتیاب حسین قریشی تھے ایسے جو لوگ تھے پرانے علیگر کے اسادزہ میں سے اور طالب علموں میں سے ہیں اور نیک شمار کیے جانے والے لوگوں میں سے ہیں ان کو بھی جماعت اسلامی کی مخالفت میں بیانات بھی دینے پڑے اور سب کچھ کرنا پڑا گویا دین ایک پارٹی بن گیا دین ایک پارٹی بن گیا ڈاکٹر صاحب کچھ اصل موقف ہے جس کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے تنظیم بنائی یعنی سن اٹھاور میں ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی چھوڑ دی اور دس سال تک ڈاکٹر صاحب جہیں ہم نے کوئی بنزیم نہیں بنائی اور آپ شب جماعت جا ہے وہ تبریہ جماعت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا وجہ اختلاف بنیادی صرف الیکشن تھا جماعت اسلامی سے جماعت اسلامی سے کہ الیکشن میں یہ چلی گئی ہے تو یہ اپنا معاملہ کھوٹا کرنا ہے چھوڑنے کا سبب الیکشن ہے چھوڑنے کا سبب الیکشن ہے چھوٹے چھوٹے اختلافات آئیڈیالوجی میں بھی ہیں چھوٹے چھوٹے کے حوالے سے بھی ہیں لیکن یہ اختلافات بنیادی اختلافات وہ الیکشن ہی بنائے وہ الیکشن بنے ہیں سیئر زمانہ گواہ ہے زمانہ گواہ ہے علماء اقبال ابوالکلام آزاد مولانا مودودی اور ڈاکٹر صاحب یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پچھلی صدی میں برعظیم پاک و ہن میں اے یائی تحریک کو آگے لے کے چلے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انیس سو چوبیس والے ختم ہونے والی خلافت کی بہالی چاہتا ہو اقبال نے صاف کہا ہمیں پاکستان بنانے کا موقع مل گیا ہے تو ہم عرب امپریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر لگنے والے داگ دبے مٹا کر اصل اسلام کی تصویل یہ لوزور کے والے دور کی علام ناجی نبوہ والی مولانا مودودی نے بڑی متنازع کتاب لکھ ماری اسی موضوع پر خلافت و ملوکیت کے موضوع پر اس پر اب بھی ان پر سنگباری ہوتی ہے تو وہ کیوں لکھیے کہ وہ کون سی خلافت چاہتے ہیں یہ جو اس کے بعد چلی یا خلافت راشدہ والے نظام کے یہاں چاہتے ہیں تو ڈاکٹ صاحب بھی اس میں بالکل کلیر تھے وہ کہتے ہیں اس معاملے میں آپ کو جانا ہوگا پیچھے سے پیچھے اچھا یعنی کہ ہم جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹ صاحب کے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہو سکتے ہیں وہ ہوں گے پہلے لیکن اصل وجہ یہ بڑھیں گویا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک ایک لائن میں بتائیے کہ تنظیم اسلامی اصل میں جماعت اسلامی پری الیکشن ہے میں تو یوں کہوں گا کہ جب ڈاکٹ صاحب کی نظر میں جماعت اسلامی الیکشن میں جانے کے بعد اقامت دین کی جماعت رہی نہیں دعویٰ اس کا رہا ہے لیکن وہ ایک اقامت دین کرنے والی جماعت نہیں بلکہ اقامت دین آپ نیا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں آپ سٹیٹس کو پارٹی نہیں ہیں آپ ایک ریزسٹنس پارٹی ہیں تو جب آپ الیکشن میں چلے گئے تو آپ ریزسٹنس پارٹی آپ تو مین سٹریم میں آگئے تو ڈاکٹ صاحب کی نظر میں جماعت اسلامی اب انقلابی جماعت رہی ہی نہیں تھی اس کی آئیڈالوجی میں ہی فرق آ گیا تھا وہ اقامت دین کا کام چھوڑ چکی تنظیم اسلامی کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہیں گے کہ یہ اس کا تسلسل ہے جو کہ الیکشن سے پہلے جماعت اسلامی یعنی آپ اس کا نام تنظیم اسلامی سے بدل کے جماعت اسلامی حقیقی رکھ دیں آجہ سبیلی صاحب یہ بتائیے کہ تنظیم اسلامی کا طریقہ کار کیا کام کرتی ہے کیسے کام کرتی لیکن مختصرا بہت مختصر الفاظ میں اس کو آپ بتائیے ڈاکٹ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یعنی بیان کیا ہے کہ انقلابی طریقہ کار کیا ہوتا اس میں چھے سٹیپ ڈاکٹ صاحب نے گنوائے تین بنیادی اور تین جو ہیں وہ آگے بڑھ کر کرنے والے اوفینسف تین بنیادی جو ہیں وہ کیا ہے دعوت اپنے نظریہ کی اور اس کے بعد پھر ارگنائزیشن جو لوگ اس نظریہ کو قبول کریں ان کو ارگنائز کرنا اور ارگنائزیشن میں جو سب سے اہم بات ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ نے جو ڈیفائن کر دیا شاید اس سے بہتر دیفینیشن ارگنائزیشن کی نہیں ہو سکتی کہ لا اسلاما اللہ بالجماع ولا جماعتا اللہ بالعمارہ ولا عمارتا اللہ بالتع اسلام کا کوئی تصور جماعت کے بغیر نہیں ہے اجتماعیت کے بغیر نہیں ہے اور اجتماعیت کے کوئی معنی نہیں ہے اگر امیری نہیں ہے اور امیر کسی کام کا نہیں ہے اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے تو درکس صاحب کا وہ نظریہ کیا ہے کہ جو تین مہنی آدھی سٹیپس ہیں پہلا دعوت نظریہ کی پھر جو لوگ قبول کریں ان کو ارگنائز کرنا اور ارگنائز کرنے کا مطلب کیا ہے انہیں اطاعت کا خوگر بنانا اور اس میں بھی خاص طور پر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ٹاپ پرسن ہے اس کی اطاعت نہیں صرف بلکہ اس کے مقرر کردہ جو لوگ ہیں ارگنائزیشن میں ہر سٹیپ پر بنائے گئے ہیں ان کی عادت ڈالنا اس لیے کہ بیعت اقبائی ثانیہ جس کے الفاظ کو یہ اطاعت تو پیری فقیری والی بھی ایک اطاعت ہوتے ہیں اس میں جو مرضی کہہ دیں اس کی اطاعت ہو جائے اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ بیعت اقبائی ثانیہ میں جو بیعت ہوئی تھی اور وہی بیعت خلافت کے الفاظ بھی ہیں اس میں کیا ہے کہ حیرت عبادہ ابن سامد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اَلَا سَمْعِ وَا تَعْتِ سَمْوَ تَعْتِ وِلْلِسَنِنِ اَنْوْبَي فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ خواہ مشکل ہو یا آسانی وَالْمَنْشَتِ وَالْمَقْرَحِ مُود ہو یا نہ ہو وَالَا أَصْرِ دِنَا لَيْنَا خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نقابہ کی اطاعت کا حلف لے رہے تھے جو آپ نے اس وقت مقرر فرمایا تھے اوثر خضرج میں یا بیعت خلافت کی موقع پر فتح مکہ کے موقع پر آپ اپنے جو گورنرز اور والی بنانے والے تھے ان کی اطاعت کا حلف لے رہے تھے اور یہی اثر اوگنیزیشن ہوتی ہے جو بھی ٹاپ لیڈر ہوتا ہے وہ تو لوگوں کے دلوں پر براہیرار سے حکومت کرتا ہے بڑے لیڈر کو ضرورت نہیں ہوتی اوگنیزیشن کی کا نام ہے کہ اس میں جو بھی ہائیرارکی بنے اس میں ہر سطح پر ہر شخص ہے جو اس کے اوپر ہے اس کی اطاعت کا خوگر ہو وہ کیا جائے نمبر تین تربیت تربیت سے کیا ہو رہا ہے گنشن جلانا سے کہیں گے تربیت یہاں اسی بات کی تربیت یعنی اوگنیزیشن کے اندر اطاعت کی تربیت اور جو وہ بنیادی نظریات ہیں ان کو دلوں میں اتارنے کی تربیت اخلاق نہیں یہ کوئی اسلام جو بھی نظام آئے گا یہ آوارگی پر یعنی آوارہ لوگ نہیں لائیں گے اور یہ آوارگی کو پرموٹ نہیں کرے گا اس میں ڈسیپلن ہوگا ذاتی سطح پر بھی اب اسلام میں جو ذاتی ڈسیپلن ہے اس میں جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا ہے وہیں پر اپنے جو بھی ہیوانیت ہے انسان کے جسم کے اندر اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے وہ پاکی جو ہے وہ کیسے آئے گی یہ بھی تربیت کا اس کا حصہ ہے انہیں نماز کا خوگر بنانا زکاة کی عادت ڈالنا اور پھر جو ہے دین کے جو باقی شاعر ہیں ان پر کار بند ہونے کی عادت ڈالنا سنت پی پیروی کی عادت ڈالنا یہ سب تربیت کا حصہ ہے اور اس میں بھی اہم ترین حصہ وہی ہے اورگنیزیشن والا کیا کہ تنظیم اسلامی کوئی عسکری تربیت بھی دیتی ہے نہیں بلکل نہیں دیتی نہیں دیتی بلکہ ڈاکس صاحب اس کو غلط سمجھتے تھے بلکل سی اچھا صاحب چوتھا سٹیپ جی اس کے بعد پھر اقدام کے تین مرائل ہیں یعنی پہلا اس کا پیسیو ریزیسٹنس ہے کہ جب ایک جماعت جو ہے وہ ایک واقعی ارگنیزیشن نظر آنے لگتی ہے تو پھر اس کے خلاف تشدد شروع ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تشدد ہوا اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہود اور جو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس میں ہارڈلی گنتی کی چند آیات آپ نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کے دین کے غلبے کا تذکرہ ہے وہ تو ان کا ایک بنیادی نظریہ تھا توحید کے حوالے سے وہ نظریہ دی جنگ تھی وہ تو لیکن جو سمجھدار لوگ تھے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مارز انقلاب میں ہے لہٰذا انہوں نے ان پر تشدد کیا اور یہ جو چوتھا سٹیپ ہے درکس آپ کے نظری یہ پیسیو ریزیسٹنس ہے اس آرگنیزیشن کے افراد جو ہیں وہ یہاں انٹرنلی سیزہ پلائی ہوئے ہوں کہ انہیں جان سے مار دیا جائے ان کی خالد جیتے جی وہ دھیڑ دی جائے یا ان پر کوئی بھی تشدد کر دیا جائے زبانی یا جسمانی وہ ڈٹے رہیں اور پیچھے نہ ہٹیں اور اس کے بعد پھر ایکٹیو ریزیسٹنس ہے ایکٹیو ریزیسٹنس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آرگنیزیشن اتنی مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی جگہ سے چھیڑتی ہے یعنی سیرت سے ڈاکٹ صاحب نے جو اخص کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو آٹھ مہمیں بھیجی تھی وہ قریش کو بتانے کے لیے تھی کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری معاشی ناکبندی بھی کر سکتا ہوں اور تمہیں سیاسی طور پر الگ بھی کر سکتا ہوں تو ڈاکٹ صاحب کا خیال یہ ہے کہ اب وہ جو فرق ہے فورس کا فرق ہے اب ہم وہ لڑائی تو نہیں لڑ سکتے لیکن ساتھ ہی ڈاکٹ صاحب کا خیال یہ تھا کہ اب ایک جو ڈیمکورٹک دور ہے کانسٹیٹوشنل دور ہے اس میں ہمیں کچھ ایڈوانٹریز بھی حاصل ہیں مثلا یہ ہے کہ ایک ریاست کا تصور وہ حکومت سے علیہ دا ہے یعنی ریاست کا ایک حصہ حکومت ہے اور ایک اس کا بازو جلیشری ہے ایک اس کا مکاننہ ہے تو اب اگر حکومت کے ساتھ خلاف وہ کھڑا ہوا جائے تو سٹیٹ کے خلاف کھڑا ہونا شمار نہیں ہے پھر کانسٹیٹوشنل رائٹس ہیں ان رائٹس کے اندر جو شہری حقوق ہیں ان میں ارگنائزیشن بنانا بھی حق ہے جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو خلافت کا دور ہے خلافت راشدہ کے بعد یعنی ایک وہ دور ہے کہ حفظت عمر سے کرتے کا بھی سوال ہو رہا ہے اور ایک وہ دور ہے کہ پھر جو اٹھا اس کو گرنف زدنی ہوئی اس کی تو اب کیا ہے کانسٹیٹوشنل رائٹس ہیں کہ آپ الیدہ اوگنیزیشن بنا سکتے ہیں آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پروٹیسٹ میں باقاعدہ دھرنا تک جو ہے وہ اس کا حصہ ہے پور امن پروٹیسٹ کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے تو دکھ سابر خیال تھا کہ یہ کیا ہے یہ ایڈوانچیز ہیں ان کو اویل کیا جائے دیکھیں دھرنے اور چیزیں تو بڑے احتجاج تو بڑے ناکام سے ہوتے وہ نظر آتے ہیں پچھلی حالیہ تاریخ میں تو یہ ہمارا جو چھٹا یہ جو تنظیم اسلامی کا ہے پانچمہ سٹیپ جو ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی امید رکھی جائے میں اگر بات یہاں سے شروع کروں کہ ابتدائی دور کے بعد خلافت بھی ناکام ہوتی نظر آتی رہی تو وہ تو اس تصور کی خامی ہے نہ کہ اصل تصور کی اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک مزاربہ سکینڈل ہوا ہے تو لوگوں نے فراد کیا ہے مزاربہ تو فراد کا نام نہیں ہے مزاربہ کی اپنی ایک حقیقت ہے تو بدنام ضرور ہو گیا ہے مزاربہ بھی بدنام ہو گیا خلافت بھی بدنام ہو گیا اسی طرح سمجھ لیجئے اب دھرنا بدنامی مہم چل رہی ہے یہ کوئی دھرنے باقاعدہ دھرنے نہیں ہیں دھرنا کب ہوتا ہے دیکھئے آپ اگر حقیقی جنین عوامی تحریک ہیں تو آپ انتظامیہ کو سٹریچ کرتے ہیں اس کو ایک جگہ پہ نہیں کرتے ہیں آپ اسے پیرالائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تحریک جو ہے کریا کریا گاؤں گاؤں بستی بستی چلا دیتے ہیں وہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہوتا ہے موہ تکتا رہتا ہے کوئی پکڑنے والا نہیں آتا ہے لوگ توڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب جیسے نہیں یہ سب جیسے کونسٹیوشنل ہیں بلکل کونسٹیوشنل ہیں یا اچھا ایک بات آئی تھی یہ غداری غداری تو نہیں ہے یہ بغاوت ہے یہ ذہن میں رکھئے بغاوت ہے بغاوت حکومت سے ہے ریاست سے نہیں ہے حکومتی کی بغاوت ہوتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے نا ریاست جب آپ کریں گے تو غداری ہوگی آپ غدار نہیں ہیں آپ باغی ہیں آپ پر سارے چارجز لگیں گے لیکن آپ اگر حقیقی عوامی تحریک ہیں تو آپ جیل بھرو تحریک شروع کر دیتے ہیں حکومت کے پاس بہرحال جیل میں رکھنے کی ایک گنجائش ہے عوامی تحریک کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہو تو کتنے جیلیں بھریں گے تو جب پوری طرح آپ نظام حکومت کو جام کر چکے ہوتے ہیں پرالائز کر چکے ہوتے ہیں تو اب آپ جو ہوتے ہیں وہ جسے آخری دھرکہ کہا جاتا ہے اس کے لیے آپ دھرنا دیتے ہیں یا اس کے لیے آپ لانگ مارچ کرتے ہیں اور یہاں ہمیشہ ہم نے شروعات لانگ مارچ سے کی یعنی ہم زی سے ایک ہی طرف آئے ہیں اچھا 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 تو اصل میں تو آگے اے سے چلنا چاہیے تھا تو یہ بدنام ہو گیا دھرنا بھی بدنام ہو گیا اور یہ سارا کچھ بدنام ہو گیا یہ اصل میں وہ چیز ہے ہی نہیں جینئین عوامی تحریک کے اندر جس طرح وہ ہوتی ہے اب آج صاحب تنظیم اسلامی اپنے کارکنان سے کیا ذمہ داریاں طلب کرتی ہے کیا تقاضہ کرتی ہے دیکھیں صاحب اس میں بنیادی بات جو ہے کہ یہ کوئی دنیوی انقلاب کی ہم بات نہیں کرتے ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے انقلاب کی جو اللہ کے ایک بہت جلیل و قدر نبی کے ہاتھوں پایا تکمیل تک پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بنیادی موٹیو ہیں وہ محض دنیا میں عدل نہیں ہے بلکہ آخرت کی فوز و فلا ہے دنیاوی ریزلٹ نہیں ہے دنیاوی ریزلٹ مقدم نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی مقدم ہے ایک فرد کی جب آپ نے رفیقی بات کیا تو فرد کی بات ہے جب فرد کی بات آئے گی تو فرد کا نسبولین اللہ کی رضا ہے جماعت کا نسبولین اقامت دین ہے لیکن فرد کا نسبولین اللہ کی رضا ہے تو جماعت ایک فرد سے جو اس کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ اس کا اللہ سے جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی در حقیقت وہ نظم کے لیے بھی کارگر ہوگا جماعت کے لیے بھی کارگر ہوگا اور جتنا اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہوگا اتنا ہی وہ جماعت کے لیے فساد کا باعث بنے گئے تو پہلا تقاضی یہ ہے کہ اسے اللہ کا ایک تعلق والا بندہ بنانا ہے ہاں ذراعہ ہمارے آپ نے جو عام معروف نہیں ہے دنیا میں جو بھی مذہبی لوگ بھی اختیار کرتے رہے انہوں نے اپنے ذراعہ بنا لیے تھے ہم اس کے لئے قرآن مجید کو بطل ذریعہ استعمال کرتے ہیں حدیث کہاں کھڑی ہے سر جب قرآن کی بات آئے گی صحیح معنی میں تو حدیث تو قرآن کے ساتھ ہے اس کے باتے بلکل اور اس میں جو ابھی باقی صاحب نے اشارہ کیا کہ آخرت کو منزل یہ بڑی اہم بات ہے یہ جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں وہ جو ٹر لیتی ہیں نا جیسے ذکر کیا میں نے جماعت اسلامی کا کہ سن تریپر میں ٹر لے لیا وہ اصل میں جب یہ فوکس جو ہے وہ انسان کا آؤٹ ہو جاتا ہے کہ میری منزل آخرت ہے تب وہ جلد بازی کرتا ہے یعنی سورہ سف کی اندر بڑا خوبصورت یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کیا کہ اللہ کے دین کو تمام نظام زندگی پر غالب کرنا اس مقصد کے لئے بھیجے گئے تھے اور پھر اہل ایمان کو پکارا گیا کہ تمہیں کیسا سودا نہ بتاؤں کہ اگر تم اس میں انویس کرو تو تمہیں دردناگ عذاب سے بچا لے اور وہ کیا ہے اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان اور اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرنا اس پر کیا کہا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بیٹی ہوں گے گویا اللہ کی رضا جو ہے یہ اصل مطلوب ہے کہ ہر رکنے تنظیم ہے یا تنظیم کارکون ہے اس کو یہ کہا کہ تم اس لئے جوائن کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوئے ہیں اللہ کی رضا لیکن اس کا انعام آخرت میں پانے کے لئے یعنی اگر یہ نصح ساتھ نہیں ہوگا جو جماعت کے جو بھی قیادت کہلیں ہیں جو لے کے چلنے والے ہیں ان کے سامنے سورہ سب سے بھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو سورہ کعف کا مقام بہت ہے ہمیں وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِيَ يُرِیدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْدُوا اَيْنَاكَ أَنْهُمْ ترجمہ بھی بیار گئے تھا کہ آپ نے آپ کو روک کر رکھو یعنی یہاں پہ کچھ تیمٹیشن ہے کہ میری جماعت بڑی ہو جائے تو اپنے آپ کو روک کر رکھو صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شامیاد رکھتے ہیں ان سے آپ کی نگاہیں آگے نہ اٹھیں تورید و زینت کے دنیا کی زینت یعنی یہاں جماعت جب بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کا وجود تگڑا ہو جاتے ہیں آپ کی حیثیت مسلم ہو جاتی ہے تو بڑی ہونی چاہیے یہ خواہش ہونی چاہیے لیکن قوالیٹی ڈاؤن کر کے نہیں ان کی جماعت بڑی ہونی چاہیے یہاں یہ کچھ پکے ہیں یعنی کہ یہ حجوم نہیں ہونا چاہیے حجوم نہیں 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 آپ قوالیٹی پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں وہاں پہ کوئی خدشہ ایسا پیدا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ رینمائی دے دی یہ بہت اہم ذمہ داری ہے جب تک آپ اس پہ فوکس نہیں ہوں گے تو اگر اس طرح کے لوگ آپ کی جماعت میں آ جائیں گے تو کل فیصلے پر بھی اثر انداز ہو کے حبِ آجلہ کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے گویا آپ جماعت کو بڑی کرنے کے چکروں میں قوالیٹی پہ کمپرومائز نہ کریں کیونکہ ورنہ آپ شارٹ کٹ اختیار کریں گے بلکل بلکل جب ایسی زیادہ لوگ دنیاوی مقصد دکھا دیئے تک گول یہ ہے کہ جناب آپ نے دین قائم کرنا ہے یہ گول ہے کیا تنظیم پہ یہ گول نہیں ہے یہ ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے جی آپ ہیوان کے لیے گول مقرر کر دیتے ہیں وہ غیر شعوری طور پر اس کے لیے بڑھتے ہیں جب ایک انسان کی حیثیت سے باشعور مخلوق کی حیثیت سے آپ اپنا گول مقرر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ شارٹ کمکز بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ وہ خطرات بھی دیکھتے ہیں جو ہر خلق میں شرکہ پہلو ہوتا ہے اگر وہ گول حاصل نہ ہو سکا پھر گول حاصل نہ ہو ایک فرد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جماعت پر جماعت تنظیم اسلامی گول حاصل نہ کر سکی ایک انبیاء کی جماعتیں جو دنیا میں رہی ہیں تو دنیاوی اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی مداخلت کے وغیرہ تو وہ نہیں ہو سکا اور اللہ کی مدد تب آتی ہے جب ایسے نیک لوگ ہر طرح کی ٹیمٹیشن بھی اور تشدد بھی دونوں برداشت کر کے ثابت قدم رہیں اس پر جو اللہ نے ان پر مقرد کریا پھر گویا تنظیم اسلامی گول نظام خلافت کا قیام نہیں بلکہ اس کے قیام کی کوشش ہوا جد و جود کرنا ہوا بلکل سے اس میں جو بایس صاحب نے اشارہ کیا اس کو میں اسی آیت کو دوبارہ میں فوکس کروں گا کہ یہاں جو فوکس ہے کہ ایک طرف وہ کہ جو صبح و شوام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں کون ہے وَلَا تُتِي مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُاً ذِكْرِنَا وَاتَّبَا حَوَاهُ وَقَانَا عَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کی بات نہ سنئے کہ جو دنیا کا طالب ہے اور وہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے یہ اصل میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین انسان تھے ذہین ترین انسان تھے نو انسانی کے and he was very right to conclude یعنی بالکل صحیح نتیجہ نکال رہے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے اور جب تک ٹرائبل چیفز میرا ساتھ نہیں دیں گے I cannot achieve anything لیکن قرآن مجید گواہ ہے اور صیرت گواہ ہے کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ کر کسی نے یہ خیال بھی ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو صرف کنسیڈر نہیں کیا تو فوراں ٹوک دیا یعنی یہاں بھی اس کے پیچھے وہ کردار ہے ولید بن مغیرہ کا کہ جو قرآن بڑا intellectual تھا قرآن مجید کی فساد و بلاوت اپریشیئٹ کرتا تھا اور بہانے بہانے سے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے مجید سن کے enjoy کرتا تھا اور ملقاتیں بھی کرتا تھا اور مشوریں بھی دیتا تھا اصل میں آپ بہت زیادہ rigid ہیں نا آپ کوئی تھوڑی سی compromise اٹیچوڈ اختیار کریں میں تو چاہتا ہوں آپ کیوں کریش کے درمیان کچھ پیچ اپ ہو جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی سے سمجھتے تھے کہ یہ sees right کہ جب تک چیز نہیں مانے گے جب آپ کسی آدمی کو target کر لیتے ہیں کہ باقی ان کو چھوڑو بس یہ بندہ جو ہے یہ بدل جائے ملنا چاہیے تو آپ کیا کریں گے جو باتیں اس کو ناپسند ہیں وہ نہیں کریں گے وہ آپ نہیں کریں گے اور جو اس کی پسند ہے یعنی قرآن مجید میں سے ہم کچھ آپ کو مل جاتا ہے اس پر اگلی آیت پڑھنے کی لائق ہے وَقُلِ الْحَقُمِ رَبِّكُمْ کہو ڈٹ کے کہو کہ حق تو وہی ہے جو میں رب کی طرف سے آیا ہے فَمَنْ شَعَفَ الْيُمِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَقْفُرْ کہ جس کا جی چاہے مان لے جس کا جی چاہے گوئے ہم اگر آپ اس کو سمپ کریں کہ تنظیم اسلامی اس بات سے پریشان نہیں ہے کہ نظام کب قائم ہوتا ہے اس بات کو دیکھتی ہے کہ ہم اس کے لئے جتنی کوشش ہم کر سکیں وہ پوری کر رہے ہیں وہ پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں باقی نظام قائم ہونا تو اللہ تعالیٰ کی طرف اور وہ لید بن مغیرہ مغیرہ ایک اکیلہ آدمی نہیں تھا یہ اس وقت میں حسوس ہوتا ہے ایک پبلک ویل تھی اس وقت آپ دیکھیں سورہ حود سے لے کے سورہ کاف تک یہ مضمون چلا ہے اے تے بے قرآن ان غیرہ حاضہ او بدل ہو ٹھیک ہے یہ مطالبہ یعنی ایک آدمی کا نہیں ہے یہ ایک پوری سوچ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ سوچتے تھے یا انہیں خیال آتا تھے اب اس لئے ہر وقت ہوتا ہے یہ اب بھی ہے یہ خورت تو میرے خالصے اس وقت سے اب تک وسوسے کے درجہ ہی میں صحیح آتا ہوگا ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب دین کو قائم کرنا اب ذمہ داری ہے ہی نہیں ہماری ابھی بھی بات آتا ہے تو یہ کمپرومائز آدمی کب کرتا ہے کہ جب وہ کچھ خاص لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے یعنی وہ خاص اس کا جو کلائمیکس ہے نا وہ سورہ بنی اسرائیل ہے اگر ہم آپ کو پوری طرح ثابت قدم نہ کر دیتے ہیں تو آپ ان کی طرح تھوڑا سا شیئے کلیل کتہ ترکنو یہ سارے الفاظ ذہن میں رکھیں معمولی سا ان کی طرف نمی اختیار کری لیتے اس ٹرائبل سوسائیٹی میں خواص کون تھے ٹرائبل چیفز لیکن آج کی سوسائیٹی میں یہ جو ہم سو کارڈ یہ جو سو کارڈ ہے اس میں پڑے لکھے لوگ یہ خواص ہیں تو جب ہم فوکس جو ہیں ان کو کریں گے تو ہمارا بھی وہی اصل میں مسٹیک ہوگی ہماری بھی کہ ہم خواص کو فوکس کر رہے ہیں عوام الناس کو فوکس نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ان کی باتوں کا جواب دینا ان کے اعتراضات کا جواب دینا ان کے جو فتنہ پھیلارہے ہیں ان کا جواب دینا یہ تو ہمارا ہے ہاں بالکل ہے یعنی کہ ہم ان کو پلیز نہیں کہنا چاہ رہے ہیں بسیقلی ہم ان کو وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُم والی بات آپ جو کہی ہے وہ تو فریضہ انجام دینا ہی ہے لیکن اس میں جب ہم آج پر اس کا انتباق کریں گے نا ایک چیز اور دیکھیں گے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں یہ مضبون آیا ہے کہ جو مکی دور کے آخری حصے کی ہیں جو بھی ایک شخص کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے خیرخواہی ہوتی ہے دس سال میں حضور جیسی شخصیت نے اس کا حق ادا کیا ہے اس کے بعد یہ مقام آئے نہیں لیکن کمپرومائز تو نہیں کیا نہیں لیکن کمپرومائز تو بلکل نہیں ہوگا کمپرومائز بلکل نہیں ہوگا لیکن یہ جو شان ہے نا کل یا یو القافرون والی اور یہ جو انداز ہے کہ جال حق فمن شا فالیومن ومن شا فالیقفر تو یہ تو تب بنتا ہے جب آپ نے اعتماع میں حجت درجے میں کر دیا ہو ابھی جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے کیا ہم نے اس طرز استدلال کو ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھ کر اس درجے میں بات ان تک پہنچائی بھی ہے یا نہیں پہنچائی ہم اپنے ساتھ شامل رکھ کر بھروسہ تو ان لوگوں پر کریں گے جو کوالیٹی میں وہاں پر آ جائیں لیکن جب ہم دعوت دینے جائیں گے تو اس معاملے میں ہمیں وہ سخت انداز اختیار نہیں کرنا نہیں اس میں بھائی صاحب ایک چیز جو ہے اس کے میں انشارہ کروں گا کہ دیکھئے ادارے چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے فنڈز کی یہ آج پانی کہاں مرتا ہے فنڈز آتے ہیں سرمایہ داروں کے طرف سے سرمایہ دار ہیں سود میں ملفز اب جب کوئی سرمایہ دار جو ہے وہ ہمارے آڈینس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت ہم سود کی کنڈیمنیشن نہ کریں جسٹو کیپ ان مائن وہ دیٹ پرسن تو یہ ہوگی وہ یہ بلکل یہ وہ مدہانت ہوگی بلکہ یہ آج بھی کرنا ہوگا کہ یعنی منشاہ فالیومن ومنشاہ فالیقفر اور اس کو اہمیت دے کر اس کو ٹارگل بنا کر نہیں دعوت ہماری جنرل ہوگی لیکن کیا تنظیم اسلامی نے کبھی کبھی ابھی میں پوری آپ رہی بات ہے آپ بڑے بنیادی ساتھیوں میں سے ہیں آپ بھی کبھی اس معلومے میں کمپرومائز کیا ہے کہ حق بات چھپائی ہو یا کم کی ہو یا ایون کہیں سے فنڈنگ لی ہو بہت بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جن کی فنڈنگ بیرون ملک سے مختلف حکومتیں کر رہی ہیں تنظیم اسلامی کا اس میں کیا مقام ہے الحمدللہ تنظیم اسلامی نے کبھی کسی حکومت سے کوئی امداد نہیں لی نہ اپنی حکومت سے اور نہ ہی بیرون ملک کسی حکومت سے اور فرض آئی ہیں نمبر ایک کسی پروگرام کے لیے بھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا میں خود بلہ اس معاملے میں تو لوگ ڈائٹ صاحب کو بلہ وہ کہتے تھے ہماکت ہوتی ہے نا کہ جی آپ کو کسی نے فسلیٹیٹ کیا اس نے پروگرام کروایا آپ اس کو بھی چار سنا کے آگئے یعنی آئندہ کے لیے رستہ بند کر کے آگئے تو ڈائٹ صاحب تو یہ کرتے رہے میری احسام نہیں ہوا ایک آزاد کشمیر کے دورے پہ تھے تو صدر عبدالقیوم مرہوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے برحال نیک دین کی طرف شغف رکھنے والے آدمی تھے تو انہوں نے پوری طرح ایک میزبان کا کردار ادا کیا وہ صدر تھے اس وقت اور انہوں نے ڈائٹ صاحب کا اتنا عزاز بھی کیا کہ انہیں پارلیمان سے خطاب کرنے کا موقع دیا اور بعد میں انہوں نے گلا بھی کیا کہ میں تو خود ڈائٹ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا لیکن ڈائٹ صاحب وہاں بھی پردہ اور سود سارا سنا کے آگئے ہیں ڈائٹ صاحب کہا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ سننا چھوڑ گیا اس لیے کہ جب وہ سود کی آیات جب ان کے سامنے اور حادیث بتائی داتی تھی تو وہ اس کو گوارہ نہیں کرتے تھے کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نظر آئیں زمانہ گواہ ہے زمانہ گواہ ہے اب آسی صاحب تنظیم اسلامی مشمولیت کے لیے بیعت اور بیعت کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ عموماً یہ ہوتا ہے جو پیری فقیری والا معاملہ ہے اس میں بیعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو موڈرن جس کو ہم کہتے ہیں جب ترقی کر کے ہم اس لیول پر پہنچے ہیں تمدولی لحاظ سے تو بیعت کے لفظ بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے تو تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے بیعت کیوں شرط رکھی گئی صرف فارم کیوں نہیں سے بر دیا گیا دیکھئے ایک بات پہلے اصولی طور پہ تو یہ ہمارے سامنے ہیں نا کہ جب ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے تو ہمیں جو جماعت درکار ہیں وہ بہت ہی منظم بہت ہی ڈسپلنٹ پارٹی درکار ہیں اور اس میں بہامی افتراک انتشار کی کیفیات نہ ہوں تو ڈاٹس سب اس سے پہلے جماعت اسلامی میں بھی رہے وہاں کے بھی تجربات ہیں وہاں جس طرح کی چیزیں جن چیزوں سے سابقہ پیش آیا تو اس کی روشنی میں ایک سوال تو یہ بھی تھا کہ جماعت کیسے منظم کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ انہیں فیلیور نظر آ رہا تھا اس سسٹم میں جو جماعت اسلامی میں تھا تو بہت سوچ و بیچار کے بعد ایک اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہوئی وہ یہ کہ سنت میں تو اس کے لیے بیعت کا نظام ہے کہ اس میں یہ کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے جیسے ابھی ڈاکٹر عبدالسامی صاحب نے وہ پوری حدیث بھی ہمیں سنائی تھی اور یہ تمام جو بھی رکھنے جہاں جہاں سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں وہ ان الفاظ میں بند ہو جاتے ہیں جو ہم نے سنے تو گویا اگر جماعت کو ہم نے بہت ہی یوں سمجھے کہ فتنے فساد سے پاک رکھ کر اور بہت ہی سموتھلی سیل کروانا ہے تو وہ بیعت کا نظام ہے چیکھیں وہی الفاظ ہم کاغذ پر لکھ کے دیں اور آپ سائن کر دیں وہی فتنے فساد کی جو لکھول ہے جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے ہم بیعت کا لفظ پھر اس لیے بھی اختیار کیا نا پہلی بات تو یہ ہو گی جو میں نے یہاں تکرس کی کہ ہم نے جب جماعت بنائی ہے تو سارا ہم نے اپنی میتھوڈالوجی بھی سنت سے لی ہے تو جماعت سازی کا طریقہ بھی سنت میں بیعت کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ سنت چھوڑی ہے گویا یہ سنت جی جی سنت چھوڑی ہے ڈائٹ صاحب اس کے لیے اسے کہتے تھے یہ منسوس بھی ہے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے مسنون بھی ہے کہ حضور نے کیا معصور بھی ہے معصور سے کیا مراد یعنی یہ چلا آ رہا ہے نا صحابہ اکرام نے بھی یہ کیا ہے اور اس کے بعد بھی جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں اس بیسویں صدی سے پہلے تو وہ بیعت کی بنیادی پر اٹھی ہیں یعنی یہ چلا آ رہا ہمارا نظام گویا یہ برکت کے لیے ہے برکت بھی ہے اور ظاہر ہے دین نے امارت کا تصور دیا ہے نہ کہ جو اس وقت دنیا میں موجود تو صدارت کا نہیں امارت کا تصور دیا ہے اصل میں یہ بات ہے حضور صاحب کہ یہ دو مختلف نظام ہیں جو آپ فارم کی بات کر رہے ہیں نا اگر یہ بیعت ہی کے الفاظ فارم پر لکھے جائیں تو پھر وہ کانسٹیچوشنل جماعت نہیں ہے وہ شخصی ہے بنیادی فرق کیا ہے کہ جو کانسٹیچوشنل اور ڈیموکرٹک جماعت ہوتی ہے اس میں بنیاد ہوتی ہے ممبرشپ ممبرز اپنے میں سے امیر چنتے ہیں یا صدر چنتے ہیں لیکن یہ جو بیعت کا نظام ہے یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جس کے دل میں کوئی درد اٹھتا ہے کوئی اندر سے اس کو کال فیل ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے وہ آتا ہے میدان میں وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں من انساری اللہ کون لوگ ہیں جو میری مدد کریں گے لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں اور اس کے دستو بازو بنتے ہیں اس کے دستو بازو بننے کی علامت یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کرنا ہے یہ دونوں مخصر نظام ہیں امارت کا نظام اوپر سے ہے اور جو صدارت یا ڈیموکریٹک نظام ہے یہ نیچے سے ہے اس میں بنیاد ممبرشپ ہے اور اس میں بنیاد امیر ہے امیر سے شروع ہوتی ہے یہ جماعت جیسے حضرت عمر کا وہ فرمان کہ لا اسلامہ اللہ بالجماعہ ولا جماعت الا بالعمارہ نہیں اب جیسے جیسے ڈاکٹر سار احمد اللہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہیں تو انہوں نے جو ہے ایک امیر منتخب کیا اب وہ تو سٹارٹر نہیں ہے اب تو وہ انہوں نے منتخب کر دیا جس کو نومینیٹ کر دیا ہے اب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پہ آپ لوگ بیعت کرتے ہیں تو بیعت جو ہے بحیثیت یعنی کہ ہم اس کو یعنی کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی جیسے ابائی صاحب نے کہا کہ یہ ایک مسنون ہے کیونکہ ہم اپنی جماعت کے طریقہ کار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے یعنی آپ نوٹ کریں نا ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جب امارت چھوڑی اور حافظ آکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے خود بیعت کی تو اصل میں تنظیم اسلامی کے تمام رفقہ کی مبشی ختم ہو گئی اب جس نے حافظ آکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی وہ تنظیم اسلامی کا رفیق رہا اور جس نے نہیں کی اس کو باقیدہ استیفہ نہیں دینا پڑا اس لیے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے امارت چھوڑ دی تو ان کے ساتھ جو بیعت تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوگی جبکہ میمبرشیپ اگر ہو تو ایک امیر جو ہے وہ خواہ ریٹائر ہو جائے خواہ فوت ہو جائے تو میمبر کی میمبرشیپ پر قرار رہتی ہے دوسرے نظام میں اس میں اب بڑا اہم سوال جو کہ آپ کنٹروورشیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب رحمد رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے ہی کو کیوں منتخب کیا اس کام کے لیے یہ تو خاندانی سلسلہ نہیں نگتا ہے ایسے جو پیروں کے ہاں بھی ان کے بیٹے جو ہیں وہ آگے لے کے چلتے ہیں سلسلہ دیکھیں بات یہ ہے اور یہ بہت بڑا اطراز بہت لوگوں کی طرف سے آتا ہے جس کا تشفیب اخت جواب چاہیے دیکھیں فیصلہ باد میں تو زیرو پیریڈ میں کچھ فارم گائیڈ کے لیکچرز جو تھے وہ ارینج کیے گئے تھے اور رہیے ہیں اسٹی فیصلہ باد سے کوئی سینئر ٹیچر جو تھے وہ آکے ہمیں لیکچر دیتے تھے تو ایک ڈاکٹر انسر وہاں پر آئے تھے تو انہیں لیکچر دیا تھا لیڈرشپ پر اس پر انہیں ایک سوال کیا تھا کہ کین سن آف یحیہ خان بی دی پریزیڈنٹ او پاکستان اس وقت جنرلہ یحیہ خان پریزیڈنٹ سے پاکستان کے تو کسی نے ہمارے میں سے کہا کہ ہمیں سے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا نہیں ہو سکتا تو بڑی یاد ہے کہ ابھی میں نے جواب دیا تھا کہ yes if he is capable he can become the president of پاکستان اصل بات تو capability کی ہے نا اگر capability ہے تو باقی ہماری جو اصلاف کا معاملہ ہے اس میں آپ کو یعنی خلافت راشدہ جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں اس کے آپ کو سب کچھ ملے گا اور یہ چیز جو ہے وہ آہستہ 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 نیچے آئی ہے یعنی یہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جس طرح قائم ہوئی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی زبردست چخصیت تھی سامنے کہ اور جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا سامنے پھر حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت عمر کو نومینیٹ کیا صحابہ نے اپنا کنسرن بھی ظاہر کیا کہ بڑے سخت ہیں آپ نے فرمایا کہ جب خلافت کا بوجھ پڑے گا ٹھیک ہو جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی اب اس کمیٹی میں ایڈوائزر کی حد تک تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو کیا لیکن وہ ایک بہت اونچا کام انہوں نے کیا کہ اسی بدنامی سے بچنے کے لئے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا کہ وہ امیر نہیں بن سکیں گے لیکن مشغلے میں شامل ہوں گے کہ ان کا دینی علم کے اعتبار سے اعتباع سنت کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام تھا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا تو ان سے کہا گیا کہ یہ آپ حسن کو نومینٹ کر دیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اصولی بات کہی کہ یہ تمہارا کام ہے میرا کام نہیں ہے نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس کو خلیفہ بناو امیر بناو نہ میں کہتا ہوں نہ بناو تو یہ ایک اصولی بات ہے رہا معاملہ یعنی ڈاکش صاحب نے جو فیصلہ فرمایا یعنی اس میں میں اپنا ذاتی طور پر اپنا تاثر یعنی ایک تو یہ پروسس ہے جو ڈاکش صاحب نے سارا ایڈاپٹ کیا تھا اور اس میں یعنی دو مرتبہ جو اپینین پول لیا گیا دونوں ہی مرتبہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو سامنے لائے گئے تھے کہ جن میں سے رفقہ کو رائے دینی تھی یعنی کہ جو جانشین جو تھے جو تھے ان میں آپ بھی تھے دونوں مرتبہ وہ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہ دو دفعہ تمام پاکستان کے رفقہ کو بلا کر ملتظر رفقہ کو بلا کر ڈاکش صاحب نے اپینین لیا تھا کہ میں اپنے سکسیسر کو نومینٹ کروں یا شورہ پر چھوڑوں اگر صاحب نے کہا کہ جی اکثریت نے کہا کہ جی نومینٹ کریں اگلا سوال تھا کہ جی پھر اس کا اعلان کروں یا خفیہ رکھوں پھر اس کے بعد تھا کہ تفیصلہ یہی ہوا کہ خفیہ رکھیں گے اس کے بعد پھر تین چار سال کے بعد دوبارہ اپنین کو بلایا اور اس میں پہلے ایک سب کو کہا گیا کہ وہ جی اپنی رائے دے دیں اس میں سے جو چھے افراد تھے اوپر ان کو یعنی لسٹ میں سامنے لائے گیا کہ ان میں سے شارک لسٹ کیا گیا ہاں جی اور لیکن اس میں اختیار بڑا زبردست طریقہ کیا رکھ صاحب نے کیا یہ کہ یعنی ہال کے اندر تمام جو رفقاء بیٹھے تھے اور جو پچھلا کمرہ ہے جس میں ہال کی آواز نہیں جاتی اس میں ہم چھے کے چھے کے بٹھا دیا گیا اور ون بائی ون ایک گیون پرو فارما کے مطابق خطاب کرنے کو کہا گیا آدھا گھنٹہ اپنا تعرف اپنے یعنی پیشہ اور مشاقل تنظیم میں کب سے شامل ہوئے کن کن مناسب پر رہے اور کبھی امیر سے اختلاف ہوا اگر اختلاف ہوا تو کیسے ریزولف کیا اور اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی جائے تو میں اس کو کیسے نبھاؤں گا تو ون بائی ون ان سب نے آپ کے خطاب کیا اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ آپ کس کو ان میں سے دیتے ہیں اس میں پھر جو رائے آئی اس میں ڈاکٹ صاحب نے اس کو اعلان بھی کیا تھا کہ جو چہرے میرے لئے شناسہ چہرے تھے یعنی شناسہ کون ہوتا ہے جو قریب ہی ہو جو ایکٹیو ہو ایکٹیو ہو صحیح قریب نہیں جو ایکٹیو ہوتا ہے وہ نمائع ہوتا ہے رہا مسئلہ کہ ڈاکٹ صاحب نے ان کو نومینیٹ کیا تو اس میں تنظیم کو کوئی سیٹ بیک پہنچا یا تنظیم کو کوئی نقصان ہوگا یعنی میں پوری منی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری مجھے دی جاتی تو شاید میں اتنے اچھے طریقے سے انہیں نہ نبھا سکتا جتنا حافظ آکر صحیح صاحب میں بھا رہے ہیں اب آسی صاحب کے سوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ جو دایری بات ہے یہ سوالات ایسے ہیں موٹی بات یہ ہے موٹی بات یہ ہے یہ فیصلہ وہاں پہ بیٹے ہونے کی ایسیت سے نہیں اہلیت کی بنیاد پر ہوا تھا اور ویسے تو جو جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا جو جیسے آپ نے پیر صاحب کا ذکر کیا یا بادشاہ سلامت کا ذکر کیا تو اس میں بڑا بیٹا بنتا ہے یہ تو بڑے بیٹے نہیں تھے یعنی اس ٹرینڈ کے تحت ہوتا تو پھر وہ ہوتا ہے تو یہاں بڑے بیٹے سے یہ چھوٹے ہیں تو یعنی وہ چیز نہیں تھی کہ بھئی ڈائٹ صاحب کے حالانکہ حالانکہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دونوں شخصیتیں پولز اپارٹ ہیں جی بلکل صحیح اور ویسے جو ڈائٹ صاحب کی جھلک بڑے بیٹے میں زیادہ نظر آتی ہے بنسبت ان کے تو یہ اصل میں وہی بات ہے کہ تنظیم کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہوا ہے تنظیم سے کتنے لوگ اور اس وقت بھی یہ اعتراض سامنے تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹا ہیں تو جس کا جواب یہی دیا گیا ہے ڈائٹ صاحب کی اس دلیل کے خلاف جو بات کہی گئے وہ یہ تھی کہ کیا بیٹا ہونا نائلیت ہے تو یہ تنظیم کا فیصلہ ہے نہ صرف ڈائٹ صاحب کا نہیں پوری مشاورت کے بعد اور بہت سے مرائل جیسے ڈائٹ صاحب نے بتایا ہے اس کے بعد باقی اگر اعتراض ہی کرنا تو اب تو خیر بہت اونچی مثال ہے لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو کوئی نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں چار جو خلوفہ راشدین ہیں کتنا قریبی تعلق ہے حضور سے دو سسریں اور دو دمادیں تو بیٹا نو ہو تو پھر نہیں اعتراض کرنے والے تو کسی کو نہیں چھوٹ اچھا تنظیم اسلامی کو جب ہمارا تبدیل ہوئی اور بیٹے کو امیر انہوں نے بنایا کتنا فرق پڑا تنظیم اسلامی اس وجہ سے کہ بیٹے کو امیر بنا دیا بدن تنظیم تو کوئی بڑا فرق نہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کیسے ہوا البتہ جب لوگوں نے اس کے حوالے سے پرپیگنڈا کیا جو پہلے ہی اسے کچھ اس چکر میں تھے کہ آٹا گونتے ہوئے تھوڑا سا ہلے تو ہم کہہ سکیں کہ ہل رہی ہے تو اس کا کوئی اثر ہوا ہو تو میں نہیں کہتا ہوں وگرنہ یہ کہ within تنظیم اس کا کوئی یہ کہ آپ نے بیٹے کو بنا دیا ہے میں تنظیم میں نہیں رہتا ایسا میرے علم میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں میں تو اذکروں گا کہ سچ پوچھیں تو تنظیم بنی ہی ڈاکٹ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہے جب ڈاکٹ صاحب علیہ دا ہو گئے امارت سے تو اصل میں تنظیم اس وقت بنی ڈاکٹ صاحب کی حیثیت بڑی مختلف بات کرتا ہے جی ڈاکٹ صاحب کی حیثیت ہم سب کی استاد کی بھی تھی دائی کی بھی تھی موسین کی بھی تھی کہ ہمیں انہوں نے قرآن مجید پڑھایا اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے ہمیں انہوں نے دین کی طرف راغب کیا اس سے بڑی ان کی اور کیا مہربانی ہو سکتی ہے ہمیں دین کا بھولا ہوا سبق یاد کر آیا یہ سب ان کی احسانات ہیں لہذا یعنی میں خود چورا کا رکن رہا ہوں طبیل عرصے تک اب بھی ہوں میں جو فرق دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹ صاحب کوئی رائے کہتے تھے تو ہم ان کو ڈاکٹ صاحب کی رائے کی حیثیت سے ٹریٹ کرتے تھے اور کوئی تھوڑا بہت کہیں اختلاف ہوا بھی سہی تو ان کی بہرحال ایک شخصیت تھی ایک مقام تھا ان کا تو وہ ہم رائے دیتے تھے لیکن بہرحال وہ ایک اتھاریٹیٹیٹیف جو ان کا انداز تھا شورا ہوتی تھی لیکن بہرحال وہ اپنی بادمنوابی لیتے تھے اس کے برقص حافظ آقر صاحب میں جو جو لوگ بھی ان کے قریب ہیں وہ سب گواہی دیں گے میری اس بات کی کہ جتنی شورائیت امیر ہونے کے باوجود کہ کانسٹیچوشن میں نظام العبل میں اور دستور کے اندر ان کے پاس بیٹو ہے جتنی شورائیت انہوں نے پرموٹ کی ہے وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے یعنی شورا کا جو دستور ہے یعنی عام پریکٹس کیا ہے شورا کی کہ شورا میں اگر شورا کے ایجنڈے میں اگر چار آئٹم جاتے ہیں کہ ان چار آئٹم پر گفتگو ہوگی اور پہلا ہی آئٹم جو ہے وہ طول پکڑ لیتا ہے کسی بھی رکنے شورا کو آج تک حافظ آقر صحیح صاحب نے نہیں لوکا کہ یہ بہت ٹائم ہو گیا بس چکا جو کوئی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چار دفعہ بھی آکر اپنی مزید رائے دینا چاہے تو اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اچھا چلیے باقی جو ایجنڈہ آئٹمز ہیں اس کو اگلی دفعہ کر لیں گے لیکن اس پر بھرپور گفتگو آپ لوگ کریں اور کھل کر اپنی رائے کا جاتا ڈاکٹر عبدالصمی صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں تو یوں ہے نا کہ آپ نے پیری مریدی والی بیعت کا بھی ذکر کیا تھا تو اگر اس کی کوئی جلک بند سکتی ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کے دور میں اس لیے بن سکتی ہے کہ وہ بہرحال ایک پیری ہونے والی اور جبکہ آکیف صاحب تو ہم میں سے ہیں ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو صحیح وہ جو نظم ہے وہ اس دور میں آکے تو وہ بنتا ہے یعنی وہ جو بات ان کی کہ یہ پیری مریدی والی نہیں ہے کیونکہ یہاں ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں نہیں لگی ہوئیں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھی ڈاکٹر عبدالستمی صاحب اور خارد عباسی صاحب آپ دونوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین تنظیم اسلامی کے حوالے سے بہت سے سوالوں کے جواب تو ہم نے حاصل کر لیے لیکن ابھی بہت اور سوال ہیں جن کا جواب چاہیے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ